بسم اللہ الرحمن الرحیم باب العلم انواریا ایڈوکیشنل سوسائیٹی و جانعہ انواریا حیدر آباد انڈیا کے زیر احتمام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نور الانوار کا درس کس طوار جاری ہے آج کا درس شروع ہوتا ہے وَلَمَّا فَرَغَ انْ بَيَانِ تَعْلِيلَاتِ صَحِحًا وَالْفَاسِدًا شَرَعَ فِي بَيَانِ مَا يُوتَتْ تَعْلِيلُ لِعَجَلِهِ صَحِحًا وَفَاسِدًا فَقَال وَجُمْلَةُ مَا يُعَلَّلُ لَهُ عَرْبَعَةٌ إِلَّا أَنَّا سَحِحًا إِنَّنَا هُوَ الْرَابِ علامہ سیادتی وَقَالَ بَعْضُ الشَّارِهِينَ إِنَّهُ بَيَانٌ لِحُکْمِ الْكِاسِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ شَرْطِهِ وَرُقْنِهِ وَهُوَ خَطَعٌ فَاحِشٌ بَلْ بَيَانُوا حُکْمِهِ الَّذِي سَيَجِيُو فِي مَا بَادُو فِي قَوْلِهِ وَحُکْمُهُ الْإِسَابَةُ بِغَالِبِ الرَّائِ وَحَاذَابِ بَيَانُوا مَا ثَبَتَ بِالْتَالِیِ وَلَمَّا فَرَقَ ہے شَارِ اپنی اس عبارت کے ذریعے شارِ یعنی صاحبِ نور الانوار اپنی اس عبارت وَلَمَّا فَرَغَ انْ بَيَانِ تَعْلِيلَاتِ صَحِحَا وَالْفَاسِدَا اس عبارت کے ذریعے مطن کی آنے والی عبارت وَجُمْلَتُو مَا يُعَلَّلُ لَهُ عَرْبَاتٌ اس کا ربط ما قبل کے ساتھ بیان کر رہے ہیں چنانچہ شارِ کہتے ہیں کہ جب مصنف رحمت اللہ رہے استدلالات فاسدہ اور استدلالات صحیحہ کے بیان سے فارغ ہو گئے تو اب مطلقِ اغراضِ قیاس اور فوائدِ قیاس کو بیان فرما رہے ہیں اپنی عبارت وَجُمْلَتُو مَا يُعَلَّلُ لَهُ عَرْبَاتٌ الی آخری سے چنانچہ مصنف نے فرمایا کہ کل اغراضِ قیاس چار ہیں جُمْلَتُ مَا يُعَلَّلُ لَهُ عَرْبَاتٌ کل اغراضِ قیاس وہ اغراض جن کی وجہ سے جن کی وجہ سے قیاس کیا جاتا ہے جن کی وجہ سے تعلیل کی جاتی ہے جن کی وجہ سے حکمِ منصوص کی علت کا استمبات و استخراج کیا جاتا ہے عرباتٌ کیا ہے؟ کل اغراضِ قیاس چار ہیں اگرچہ ان میں سے جو غرض ہمارے نزدیک صحیح ہے وہ چوتھی ہے اور پہلی تین فاسد ہے ترجمہ وہ اغراض جن کے لیے تعلیل کی جاتی ہے وہ اغراض جن کے لیے قیاس کیا جاتا ہے عرباتٌ وہ چار ہیں اللہ انہ صحیح اندلا مگر ہمارے نزدیک جو غرض صحیح ہے ہوا الرابع وہ صرف چوتھی غرض ہے وہ صحیح ہے باقی تین اغراض فاسد ہیں کہتے ہیں علامہ سیاتی اس بنا پر جو انقریب آئے گا کہ ہمارے نزدیک صحیح صرف غرضِ رابع ہیں وَقَالَ بَعْضُ الشَّارِحِينَ اِنَّهُ بَيَانٌ لِحُکْمِ الْكِعَاسِ شَارِح یعنی صاحبِ نور الانوار مُلَّ جِوَنْ عَلَيْهِ الرَّحْمَا فرماتے ہیں کہ صاحبِ تعلیق الانوار نے جو غرض بیان کی ہے مصنف کی اس عبارت کے بارے میں جو انہوں نے کہا کہ مصنف کی یہ عبارت حکمِ قیاس کا بیان ہے مصنف اپنی اس عبارت سے حکمِ قیاس کا بیان کر رہے ہیں کنہوں نے کہا ہے صاحبِ تعلیق الانوار نے کہا ہے تو صاحبِ نور الانوار مُلَّ جِوَنْ فرماتے ہیں یہ ان کی کھلی ہوئی غلطی ہے اس لیے کہ حکمِ قیاس کا بیان آگے مصنف کی اس عبارت میں وَحُکْمُ حُلْ اِسَابَتُ بِغَالِبِ الرَّائِ مصنف کی اس عبارت میں حکمِ قیاس کا بیان آئے گا یہاں مَا لَحْلُ فِی مَا یعنی جُمْلَتُ مَا يُعَلَّلُ لَهُ عَرْبَعَتُن مَا یہاں فوائدِ قیاس کو مصنف بیان کر رہے ہیں اغراضِ قیاس کو مصنف بیان کر رہے ہیں چنانچہ شارعی کہتے وَقَالَبَادُ الشَّارِحِين اور بَعَسْ شَارِحِينَ نے یعنی صاحبِ تعلیق الانوار نے بَعَسْ شَارِحِينَ نے کس کے کتاب المنار کے بَعَسْ شَارِحِينَ نے کتاب المنار کے بَعَسْ شَارِحِينَ نے کہا کہ یہ حکمِ قیاس کا بیان ہے مصنف کی اس یہ عبارت حکمِ قیاس کے بیان کیلئے ہے اس عبارت میں حکمِ قیاس کا بیان ہے بادل فراغ مصنف کے قیاس کی شرط اور رکن سے فارغ ہونے کے بعد تو انہوں نے یہ کہا کہ جب مصنف قیاس کی شرط اور رکن کے بیان سفارغ ہو چکے تو اب حکمِ قیاس کو بیان کر رہے ہیں ایسا ان کا کہنا ان کا ایسا کہنا شارکت نے خطا ان فاہشن یہ تو فوہش خطا ہے فوہش گلتی ہے کھلی ہوئی گلتی ہے بلکہ حکمِ قیاس کا بیان حکمِ قیاس کا بیان اس کے بعد مصنف کے قول وَحُکْمُ هُلْ اِسَابَتُو بِغَالِبِ رائے میں آئے گا تو حکمِ قیاس کا بیان بعد میں آئے گا یہاں یہ تو صرف اغراضِ قیاس کا بیان ہے الْاوَلُو بھرحال آپ نے سبات فرمایا کہ قیاس چار اغراض کے لیے کیا جاتا ہے تو الْاوَلُو الْغَرْضُ الْاوَلُ غَرْضِ اَوَلُ جس کے لیے کیاس کیا جاتا ہے اسبات الموجبِ وَصْفِهِ غَرْضِ اَوَلُ کیا ہے موجبِ کیاس موجبِ حُکْم الْاوَلُو اسبات الموجب موجبِ حُکْم کا اسبات یا موجبِ وصف کا اسبات موجبِ حُکْم حُکْم کے سبب وہ علت یا موجبِ حُکْم کے وصف کو ثابت کرنا یعنی کبھی کیاس اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ اس سے موجبِ حُکْم حُکْم کی علت وہ سبب یا موجبِ حُکْم کے وصف کو ثابت کیا جائے ہمارے نزدیک اس غرض کے لیے کیاس کرنا فاسد ہے کہ موجبِ حُکْم یا اس کے وصف کو ابتدان کیاس سے ثابت کرنا درست نہیں ہے بلکہ اس کو نس سے ثابت کیا جائے الْاوَلُو غرض اول موجب کا اس بات یعنی موجبِ حُکْم کا اس بات یا موجب کے وصف کا اس بات یعنی یہ ثابت کرنا کہ حُرمت کا موجب یہ ثابت کرنا کہ حُرمت کا موجب یا اس کا وصف یا وصف موجب یہ چیز ہے اس کے لیے کیاس کرنا وثانی اثبات شرط اور وصف ہی اور دوسرا گرز ہے شرط یا وصف شرط کو ثابت کرنا یعنی کبھی کیاس کیا جاتا ہے حُکم کی شرط کو ثابت کرنے کے لیے یا شرط کے وصف کو ثابت کرنے کے لیے کہ حُکم کی شرط یہ ہے یا شرط کا وصف یہ ہے ہمارے نزدیک اس گرز کے لیے کیاس کرنا بھی فاسد ہے کہ حُکم کی شرط یا شرط کے وصف کو ابتدار کیاس سے ثابت کرنا درست نہیں ہے بلکہ اس کو نس سے ثابت کیا جائے گا اے اس بات یعنی اس بات اس بات کو ثابت کرنا کہ شرط حکم یا وصف کی یا شرط کی وصف یا یہ ثابت کرنا کہ شرط کا وصف یہ چیز ہے یہ عمر ہے والثالیس اور تیسرا گرز جس کے لیے کیاس کیا جاتا ہے وہ اثبات الحکم اور وصف ہی حکم یا حکم کے وصف کو ثابت کرنا حکم کو ثابت کرنا یا حکم کے وصف کو ثابت کرنا حکم کو ثابت کرنا یا حکم کے وصف کو ثابت کرنا دیکھئے کبھی کیاس کیا جاتا ہے حکم شرعی یا اس کے وصف کو ثابت کرنے کے لیے یعنی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ فلا چیز کا حکم شرعی کیا ہے حکم شرعی کیا ہے جائز ہے یا ناجائز ہے پھر اس حکم کا وصف کیا ہے یعنی جائز ہے تو پھر فرض ہے یا واجب یا سنت یا مستحب یا نافل اور اگر ناجائز ہے تو پھر حرام ہے یا مقروح تحریمی ہے یا مقروح تنظیحی ہے ہمارے نزدیک اس گرز کے لیے کیاس کرنا فاسد ہے حکم شرعی یا اس کے وصف کو ابتدان کیاس سے ثابت کرنا درست نہیں ہے بلکہ نس سے ثابت کیا جائے گا نس سے ثابت کیا جائے گا کہتے ہیں وصالی سو اس بات الحکم اور غرز سالس حکم یا حکم کے وصف کو ثابت کرنا یعنی اس بات کو ثابت کرنا کہ یہ حکم شرعی ہے یہ ایسا حکم ہے جو مشروع ہے یا وصف حکم کو ثابت کرنا فلابدہا ہونا من امثلت ستت تو یہاں پر چھے مثالوں کا ہونا ضروری ہے ابھی آپ نے دیکھا کہ اب تک تین غرزیں بیان ہوئی اور پھر چونکہ ان تین اغراز میں سے ہر غرز کی دو صورتیں ہیں اس لیے یہاں چھے مثالوں کی ضرورت ہے چنانچہ مصنف نے ان چھے مثالوں کو ترتیب وار بیان کیا ترتیب وار بیان کرتے ہوئے کہا فقال کل جنسیت لحرمت النساء نساء تو ان چھے مثالوں کو ترتیب وار بیان کرتے ہوئے مصنف نے کہا کہ جیسے کہ جنسیت ادھار کے حرام ہونے کے لیے ادھار کے حرام ہونے کے لیے مثالوں لے اس بات الموجب یہ اس بات موجب کی مثال ہے کل جنسیت فی حرمت النساء سے مصنف پہلی گرز موجب حکم یعنی حکم کی علت کو ثابت کرنے کی مثال بیان کر رہے ہیں چنانچہ فرمایا کہ صرف ہم جنس ہونا کل جنسیت صرف ہم جنس ہونا ادھار کے حرام ہونے کی علت ہے اس بات کو کیاس کے ذریعہ ثابت کرنا درست نہیں ہے کیونکہ کیاس کے لیے اصل یعنی مقیس علیہ کی ضرورت ہوتی ہے اور یہاں کوئی ایسی اصل نہیں ہے جس پر اس کو کیاس کریں لہذا یہ کیاس بلا اصل ہوگا اور کیاس بلا اصل باطل ہوتا ہے اس لیے ہم نے اس بات کو کہ ادھار کے حرام ہونے کی علت ہم جنس ہونا ہے اس بات کو اشارت نس سے ثابت کیا ہے اور وہ اس طرح کہ حقیقی روا تفاظل ہے یعنی کمی وہ بہشی اور یہ حرام ہے اس کے حرام ہونے کی علت قدر جنس کا مجموعہ ہے اور ادھار میں تفاظل کا شبہ ہوتا ہے اس لیے کہ جن دو چیزوں جن دو چیزوں کی آپس میں بہن کی جائے اگر ان میں سے ایک نقد اور دوسری ادھار ہو تو نقد میں تھوڑی بہت زیادتی ہوتی ہے اس لیے کہ ان لقد خیر من نسیعہ نقد بہتر ہے ادھار سے اور صرف جنس یا صرف قدر چونکہ علت روا کا ایک جز ہے جس کی تفصیل باب کیاس کے شروع میں گزر چکی ہے اس لیے اس میں علت ربا کا شبہ ہے تو جس طرح حقیقی ربا یعنی تفاظل لحقیقی علت یعنی قدر مال جنس کی وجہ سے حرام ہے اسی طرح سے ادھار میں شبہ ربا ہے یہ حرام ہوگا صرف جنس یا صرف قدر کی وجہ سے جس میں علت ربا کا شبہ ہے کیونکہ جس طرح ربا حرام ہے اسی طرح شبہ ربا بھی حرام ہے جیسا کہ حدیث میں نہا علی ربا و ریبا آپ صلی اللہ علیہ 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 سے منع فرما یا تو کہتے ہیں جیسے کہ ہمجنس ہونا ادھار کے حرام ہونے کے لیے یہ مثال ہے موجب کے اس بات کی کیونکہ اس بات کو ثابت کرنا کہ صرف ہمجنس ہونا حرمت نصہ کا موجب ہے یہ مناسب نہیں ہے کہ اسے رائے اور تعلیل سے ثابت کیا جائے انما اثبت نہ ہو ہم نے اس کو اشارت نص سے ثابت کیا ہے اس لیے کہ ربا یعنی تفاظل جب حرام ہے سمجھ رہے ہیں قدر جنس کے مجموعے سے تو شبہ فضل اور وہ نصیع ادھار ہے اسے بھی حرام ہونا چاہیے شبہ علق کی وجہ سے یعنی صرف ہم جنس ہونے کی وجہ سے یا ہم قدر ہونے کی وجہ سے وصفت سوم فی زکاة الانعام اور جیسے کہ صفت سوم انعام کی زکاة میں چوپائیوں کی زکاة میں جانوروں کی زکاة میں کہتے مثال لیس بات وصف الموجب یہ مثال ہے وصف موجب کے اس بات کی صفت سوم موجب حکم یعنی علت حکم کا وصف ثابت کرنے کی مثال بیان کر رہے ہیں مسنف اپنے کال وصفت اس سوم سے مثال یہ ہے کہ جانوروں کی ملکیت جانوروں کی ملکیت علت ہے زکاة کے واجب ہونے کی اور اس علت یعنی جانوروں کی صفت ہے سائمہ ہونا جانوروں کے اس وصف سائمہ ہونے کو قیاس سے ثابت کرنا درست نہیں ہے کیونکہ کوئی ایسی اصل نہیں ہے جس پر اس کو قیاس کریں لہذا یہ قیاس بلا اصل ہوگا اور قیاس بلا اصل درست نہیں ہوتا اس لیے ہم احناف نے جانوروں کی صفت سائمہ ہونے کو نص سے ثابت کیا ہے اور وہ نص حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے پانچ اونٹوں میں پانچ چرنے والے اونٹوں میں ایک بکری واجب ہے اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابل کی صفت سائمہ ہونا ذکر کی ہے معلوم ہوا کہ انعام میں زکاة واجب ہونے کے لیے سائمہ ہونا شرط ہے اور امام مالک کے نزدیک جانوروں میں زکاة واجب ہونے کے لیے سائمہ ہونے کی شرط نہیں ہے امام مالک استدلال کرتے ہیں قرآن کریم کی اس آیت سے خُز من اموال صدق ان کے مال سے صدق لو ان کے مال سے صدق لو اس آیت میں اموال مطلق ہے اس کے ساتھ سائمہ کی قید نہیں ہے ایسا امام مالک کہتے ہیں تو امام مالک کہتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ انعام میں زکاة کے واجب ہونے کے لیے سائمہ ہونا شرط نہیں ہے اور زکاة انعام میں صفت سوم یہ مثال ہے وصف موجب کے اس بات کی جیسے کہ انعام کیونکہ انعام موجب زکاة ہے اور وصف انعام ان کا وصف جو سائمہ ہے سمجھ رہے ہیں یہ ممہ لا یم بغی یہ ایسی چیز ہے جس کے بارے میں رائے سے کلام نہیں کیا جانا چاہیے اور تعلیل سے اس کو ثابت نہیں کیا جانا چاہیے ہم ہم نے اس چیز کو وصف کو ثابت کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ کے قول شاتن سے امام مالک کی یہاں اسامہ کی شرط نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے قول خُز من اموال ہم اموال کے مطلق ہونے کی وجہ سے وشہود وشہود فی النکاح وشہود فی النکاح مثال الشرط فإن الشہود شرط فی النکاح ولا یم وشہود فی النکاح شرط حکم کو ثابت کرنے کی مثال بیان کر رہے ہیں کہ نکاح کے منعقد ہونے کے لیے جمہور کے نزدیک گواہوں کا ہونا شرط ہے اور اس شرط کو رائے اور قیاس سے ثابت کرنا درست نہیں ہے اس لیے ہم اس شرط کو حدیث سے ثابت کرتے ہیں نبی قریم صلی اللہ علیہ علیہ فرمان ہے لا نکاح الا بشہود بغیر نکاح منعقد نہیں ہوتا اور امام مالک کے نزدیک نکاح کے ان اقاد کے لیے نکاح کے منعقد ہونے کے لیے گواہوں کا ہونا شرط نہیں ہے بلکہ ان کے نزدیک اعلان اور شہرت دینا شرط ہے امام مالک کی دلیل یہ حدیث ہے جس میں نبی قریم صلی اللہ علیہ نے فرمایا آلن النکاح ولو بدف نکاح کو شہرت دو اگرچہ دف کے ذریعہ ہو کہتے ہیں وشہود فی نکاح وشہود فی نکاح اور گواہان نکاح میں یہ شرط کی مثال ہے کیونکہ شہود نکاح میں شرط ہے لہذا اس میں رائے اور قیاس سے کلام نہیں کیا جانا چاہئے ہم اس چیز کو ثابت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 کے قول لا نکاح ہے الا بشہود سے وقال مالک اور امام مالک رحمت اللہ نے فرمایا کہ نکاح میں گواہی کی شرط نہیں ہے بلکہ اعلان کی شرط ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 بلکہ گواہان نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 حیراتے ہیں اس میں گواہوں میں عدالت و ذکورت کی شرط لگاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 بیولین وشاہد عدلین اس فرمان سے ابن ملک نے کہا کہ اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ شاہد عدلین کا لفظ کے ساتھ کتاب میں موجود نہیں ہے حدیث کی کتاب میں موجود نہیں ہے ایسا ابن ملک نے کہا بلکہ روایت یہ ہے لا نکاح الا بیولی بہرحال امام شافی گواہوں میں عادل ہونے اور مرد ہونے کی شرط لگاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 اور یہ شرط اس لیے بھی لگاتے ہیں کون سے شرط گواہ کے مرد ہونے کی شرط اس لیے بھی لگاتے ہیں کہ امام شافی کہتے ہیں کہ نکاح مال نہیں ہے اور جو مال نہیں ہے یہ نکاح مال نہیں ہے کما نکل نہ ہو سابقہ جیسا کہ شارے کہتے ہیں ہم اس کو ما سبق میں تعلیلات فاصد آکھے فاصد آکھے